ہوا جو ہم نے ویڈیوز کے ذریعے ہم تک خبر پہنچی یا کہیں نیوز وغیرہ آئی اس سے مجھے لگتا ہے پورے جمہور کشمیر کے لوگ بہت گم زدہ ہے بہت تکلیف ہوئی اس سے کہ آپ جب لڑتے ہیں جنگ ہوتی ہے زندہ انسان کے ساتھ اور جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مایت بن جاتا ہے اور اس مایت کو برابر اتنی عزت دینی چاہیے جتنی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کے خیالات کی جنگ ہو سکتی ہے ہمارے بھی اقتلافات رہے ہیں گلانی صاحب کے ساتھ مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک مایت کی اس طرح سے جو بے حرمتی کرے جو ہم نے پڑا جو ہم نے سنا جو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے اور اس کے بعد ایک تو جو آخری خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی مرنے کے بعد یہاں تک کہ جب کسی کو سزائے موت ملتی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس وقت کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اگر کسی انسان کی آخری خواہش ہو کہ مجھے کسی پرٹیکلر جگہ میں دفنائی دیا جانا چاہیے اور جو گھر والوں کے جو آخری رسومات ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو رسومات ہیں اپنے مرضے کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق کریں پر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیا بلکہ الٹا ان کے گھر والوں کے اوپر ایک تو میں نے سنا ہے بہت ہاتھا پائی کی ہے وہاں پر جو ان کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھیک سلوک نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ انہی کے خلاف قانونی قائربائی ایف آئر درشتی ہے گئے میں سمجھتی ہوں یہ اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان تو اس کا جو کلچر ہے جس کو ہندی میں سبرتہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے منافی ہے اس کے خلاف ہے کیونکہ اس ملک کو پوری دنیا میں بڑی اونچی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہاں کے بائی چارے کو یہاں کے اصولوں کو یہاں کی ڈیموکریسی کو کیونکہ جمہوریت میں سب کو اپنی بات بات کہنے کا حق ہے ملک کے اندر ایک ایک ایکس چیپ منسٹر تھے جب ان کی موت ہوئی تو انہوں نے کہا ہے مجھے پرٹیکلر پارٹی کا جنڈہ میرے اوپر ڈالا جائے انہوں نے اس وقت نیشنل شلائکی بات نہیں کی اور اس کنٹری میں جمہوری نظام میں اتنا اتنی اکاموڈیشن ہونی چاہیے اتنا دل وسیع ہونا چاہیے کہ آپ مرنے کے بعد کسی کی آخری خواہش کے ساتھ اس طرح کھلوار نہ کرو اس طرح اس کی آخری خواہش کے ساتھ مطلب ایک میت سے آپ اتنا ڈر جاتے ہیں تفسوس کی بات ہے تھانکیو موسیقی موسیقی